دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ اور ریڈیو مرچی پر یہ ہے کہانیوں کا میرا خاص شو دیش ان ہاتھوں سے بن رہا بھارت دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ شبنم خان کی لکھی کہانی من موجی چاننی چوک کی گلیوں کی بھیڑ میں منپریت کوہنیاں باہر کر کے چل رہی تھی کوہنیاں باہر کر کے چلنے سے دو فائدے رہتے تھے ایک تو بھیڑ میں سے نکلنے کے لئے جگہ بن پاتی تھی دوسرا منچلوں سے سیفٹی رہتی تھی جب کالج بس سے جایا کرتی تھی تو یہی ٹیکنیک کام آتی تھی کالج میں سیکھی بس یہی ایک بات آج کل اس کے کام آتی تھی باقی تو ایک ڈگری کی شکل میں علماری کے سب سے سیف دراز میں پڑی ہوئی تھی بھائیہ وہ پیلا اور گلابی والا بھی نکالنا سلوار سوٹ کی دکان پر اس نے اپنی انگلی گھوماتے ہوئے ایک اور سوٹ نکالنے کو کہا دکاندار جو سوٹ دکھاتے دکھاتے تھک چکا تھا کاؤنٹر پر پڑے تمام سوٹوں کو ایک اور رکھتے ہوئے بولے میڈم پورے سترہ دکھا چکا ہوں کوئی بھی پسند نہیں آیا منپریت نے سامنے رکھے کتھائی رنگ کے سوٹ کے کپڑے کو گال پر سہلایا اور مو بنا کر بولی کچھ خاص نہیں لگ رہا ویا دراصل منپریت کو پسند تو سب آ رہا تھا لیکن پیسے کہاں تھے وہ تو روزانہ اسی طرح دکانوں پر جا کے چک کرتی تھی کیا کیا نئی چیزیں آئیں ہیں مارکٹ میں بیچاری خریدتی بھی کیسے ممی سے پیسے مانگنے جاتی تو وہ شروع ہو جاتی تمہاری پڑھائی ختم ہوئی ہے تمہاری تینوں بھائی بینوں کی نہیں پیسے بچانا سیکھو اور زیادہ بحث کرتی تو ممی دوسرا تیر چلا دیتی شادی کے بعد اپنے پتی سے کہنا وہ سب دلوائے گا تم کو منپریت کے تن بدن میں آگ لگ جاتی اسے لگتا کاش اس کے پاس کوئی ٹائم مشین ہوتی تو ایک بار پھر بچپن کے سکول والے دنوں میں لوٹ جاتی جب پوکٹ منی ملتی تھی اور کوئی ٹینشن نہیں تھی دو چوٹی باننے والی شبانہ جو اس کی بیسٹ فریند تھی اس کے ساتھ سکول میں ادھم چوکڑی مچایا کرتی تھی کتنا مزہ آتا تھا لیکن وقت اتنی تیزی سے بیتا کہ کب اس کے ہاتھ میں گریجویشن کی ڈگری آگئی اسے پتا ہی نہیں چلا اور وہ بیچاری شبانہ اس کی تو بارویں کے بعد ہی شادی ہو گئی تھی ہاں بھئی کیا ارادہ ہے اب گریجویشن تو ہو گئی کولیج کے بعد جب کوئی منپریت سے پوچھتا تو وہ کہتی ارے انٹرویو دیں گے اٹھاٹ سے نوکری کریں گے پڑوس والے بولٹو بھائیہ سے ریزیومیں بنوا کر منپریت درزنوں کمپنیوں میں الگ الگ نوکریوں کے لیے اپلائے کرنے لگی وہ خوب تیاری کر کے جاتی تھی اپنا پسندیدہ پٹیالہ سوٹ چاند بالی اور جلندھر کی ماسی کی بھیجی ہوئی موجڑیاں لیکن دھیرے دھیرے اسے احساس ہو گیا گریجویشن کی ڈگری سے کام چلتا ہے ہم وہ تو سب ٹھیک ہے کوئی پروفیشنل کورس کیا ہے آپ نے انٹرویو کے دوران یہ سوال ضرور پوچھا جاتا جس کے جواب میں وہ نامیں سر ہلا دیتی اور بات بنتے بنتے رہ جاتی نا امید ہو کر منپریت نے انٹرویو دینے جانا ہی چھوڑ دیا آنے جانے کا کرایا نکالنا بھی آسان تھوڑے تھا ادھر گھر کا حال یہ تھا کہ منپریت کا ذکر ہوتے ہی اس کی شادی کی بات ہونے لگتی تھی تار جیسی ہو گئی ہے بی اے بھی ہو گیا ہے اب کیا راکٹ چلائے گی شادی کرو اس کی بس منپریت کی زندگی ٹریک سے ایک دم اتری ہوئی تھی بس یہ بازار ہی تھے جہاں جا کر اسے تھوڑا اچھا لگتا تھا ایک دو پہر سوٹ کی دکان سے نکل کر منپریت اپنے گھر لوٹھی رہی تھی کہ راستے میں گولگپوں کی دکان کے سم موہن نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا بھائی تھوڑا اور تھی کھا جیسے اس نے موہ میں بھرے گولگپے کے ساتھ کہا تو پیچھے سے پیٹ پر دھپ کر کے ایک ہاتھ پڑا اور آواز آئی ہاں ہاں مرچی کھا جانا سیدھا منپریت نے مر کر دیکھا وہ تو شبانہ تھی پلیٹ وہیں چھوڑ کر وہ گلے سے لگ گئے تو کتنے سال بعد ملی ہے دونوں ساتھ میں گولگپے کھاتی ہوئی پرانے دن یاد کرنے لگیں یار کتنا مزا آتا تھا نا پہلے ٹائم کیسے بھیج جاتا تھا اب تو دن ہی نہیں بیٹھتا منپریت نے گولگپے کا پانی پیتے ہوئے اداس سور میں کہا شبانہ نے گولگپے والے کو ایک اور کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں یار مزا تو بہت آتا تھا لیکن ٹائم تو ابھی بھی خیر ویسے ہی ہے پورا دن آفیس میں کب بھیج جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا منپریت کو فندہ لگتے لگتے بچا تو جوب کر رہی ہے پر تو نے تو بس باروی تک پڑھائی کی تھی نا منپریت کے چہرے پر حیرانی دیکھ کر شبانہ ہس پڑی اس نے اسے بتایا کہ کیسے شادی کے بعد اپنے شوہر کی صلاح پر اس نے پردان منتری کاشل وکاس یوزنا کے تحت data entry operator کا کورس کیا مفت ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اسے personality development کی کلاسز بھی دی گئیں جس کے بھوتے اس نے interview پاس کیا اور اب وہ نوکری کر رہی ہے منپریت اسے دیکھتی رہ گئی شبانہ واقعی کتنی بدل گئی تھی اس کی آواز میں confidence تھا اور آنکھیں امید سے چمک رہی تھی ادھر منپریت کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے جی نہیں اداسی کے نہیں وہ گلگپے والے پانی میں مرچ زیادہ تھا نا اس لیے گھر آ کر منپریت کے دماغ میں شبانہ کی باتیں گھومتی رہی اس نے اپنے موبائل پر شبانہ کی بتائی ویب سائٹ www.skillindia.gov.in کھولی اور کئی طرح کے کورسز کے بارے میں پڑھنے لگی اب تک منموجی رہی منپریت کو پہلی بار کوئی راہ دکھی تھی جس پر چل کر وہ اپنا بھوشہ سمار سکتی تھی پاپا کی پرمیشن اور ممی کا آشیروات لے کر اس نے بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کے کورس میں داخلہ لے لیا فری ٹریننگ کے دوران اسے انگریزی بولنا بھی سکھایا گیا اور پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں بھی مدد کی گئی کورس کے ختم ہونے پر اسے نہ صرف سرٹیفیکٹ ملایا بلکہ ایک کمپنی میں آن جوب ٹریننگ کا افسر بھی منموجی منپریت کی زندگی پٹری پہ لوٹ آئی تھی ان دنوں منپریت شبانہ کی ہی کمپنی میں نوکری کر رہی ہے وہ اب بھی اکثر چاننی چوک کی کپڑوں کی دکانوں میں دکھ جاتی ہے لیکن اب صرف ڈیزائن نہیں دیکھتی خریداری بھی کرتی ہے منپریت پھر سے منموجی ہو گئی ہے بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں ایسے یوہا جو ہنر کے بوتے پر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں سکل انڈیا مشن ان کے لئے ایک بہترین کوشش ہے ایک فون نمبر نوٹ کیجئے اس نمبر پر فون کر کے سکل انڈیا مشن کی پوری جانکاری لی جائے سکتی ہے اور آپ سکل انڈیا سے سوشل میڈیا پر بھی جڑ سکتے ہیں ٹویٹر ہینڈل ہے مس ڈی سکل انڈیا اور فیس بک پر پیج ہے سکل انڈیا اوفیشل اپنے سجھاؤ اور انبھاؤ بھیجتے رہیے گا دوستوں ابھی چلتا ہوں جلد ملوں گا پھر لے کر ایک نئی کہانی کہانیوں کے اس خاص شو میں جس کا نام ہے دیش ان ہاتھوں سے بن رہا بھارت